تو یہ حال ہے تمہارا کیوں میرے نہ رہنے پر درگا سنگھ کو بلاتی ہو اور اس سے پیار کرتی ہو میں جرا سا ہی شرم نہیں آئی چاپ آرے کمینی پدی اکل اور مدی امگ میں بھول دیکھ کریب یہ کٹوٹ کو اجھے نگاہ میں بھول وہ اٹھے جگر میں زور کمینی یہ کیسا کام کیا ہے اور دنیا کی نظروں میں میرا ارماتھا چھپا ہاتھ کیا ہے آج سجائے سیموت اس کو نہ اب تک کوئی دیا ہے اور آج تجھے میں چان سے ماروں یہ دل میں پھان لیا ہے اور شرمنا تجھ کو آئی ہاں شرمنا تجھ کو آئی ہاں ارے اچھا کو منا دی ہاں ایتھو ہے ایتھو ہے ایتھو جنگ گانی میں اور ینا چنم ہو اگر تجھے تو مرجع چلو بھرپانی ایک بات بتا تو اسی لئے تمہا آئی چھ میلے سے بہان بنا کر کہیں چھ میلے میں میرا من نہیں لگ رہا ہے تمہارا من کہاں سے لگے میلے میں کیونکہ تمہارا من تو درگا سنگھ کے اوپر لگا تھا ملے کا زیادہ کر رکھا تھا میرا آئیت کا ہی نہیں پردن کا یہی کام ہوگا میرے نہ رہنے بے بات کے درگا سنگھ کو بلاتی ہے اور درگا سنگھ سے پیار کرتی ہے بھول کیا گھمی ہم نے کر دی تیرے ساتھ بھول بھول جی بھگوال کے واسطے اتنا بڑا لچھنمت لگائی مجھ بھی کیونکہ آپ جیسا سوچ رہے آپ جیسا سمجھ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں جی آج میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اپنے بچوں کی نہیں کیا ہے کیونکہ آج ایک ماں کی ممتہ مجبور تھی کیونکہ سہار رام جادی محمد درگا سنگھ نے میرے بچوں کا سہارا لے کر مجھے مجبور کیا اور میرے سامنے اس نے دو سرطے رکھ دی ایک طرح میری اجت اور میرا ماں زمان اور دوسرے طرح میرے بچوں کی پراؤ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کے گلے سے نہیں لگتی ہوں میں اس کے سینے سے نہیں لگتی ہوں تو میری نظروں کے سامنے میرے بچوں کو کاٹ کر دیں پھر آپ ہی سوچیں کہ دنیا سنسار کی اور اس سماج کی ایسی بے درد مو کون ہو سکتی ہے جو اپنی نظروں کے سامنے اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ سکے ایسی بے درد مکار ہو سکے ایک بار بہانے بنا کر میلے سے بمگلے آئی ہو اب ان بچوں کا بہانہ بنا کر کے تم مجھے بنا ساتھی ہو ہم بے کوپ نہیں ہیں کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کیا بھی سواس کریں رہ کے گیا ہے یہ دونوں بچے چلہ رہے ہیں جمین پر اور تو دلگا سنگھ کے لپی لپٹی ہو اور بچوں کا بہانہ کرتی ہے 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 بھلی ہو جا ہاتھ کیا جھٹک رہی ہے مار مار کر یہ جو گوری گوری چملی ہے نا اسے لال کر دوں گا حرام چاہ دے ان بچوں کے لئے تو نے کیا ہے نا یہ بچے میرے نہیں ہیں یہ بچے میرے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آج جب دو بچوں کی ماں ہو کر کے تمہارا یہ حال ہے ہاں ہاں جب دو بچوں کی ماں ہو کر کے تمہارا یہ حال ہے تو اس کے پہلے تو نہ جانے تو تو کیا کیا ہوگا کتنے لوگوں کے ساتھ رات گزاری ہوگی کتنے لوگوں کے ساتھ مو کالا کیا ہوگا تب یہ ناجائد اولاد پیدا ہوئے ہوگی یہ میرے بچے نہیں ہیں وہ ہو کیا گیا ہے آپ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں میں کچھ نہیں بول رہی تھا بہترم کچھ بھی بولتے چلے بلوگی تم رہے کیا گیا ہے بولنے کے لیے جب کچھ تو ختم کر دیا تم اب میں تو اس کو سجا دوں گا میں تو اس کو سجا دوں گا ایسی سجا دوں گا کہ دربدر تو تڑپے گی مرے گی اگر چاہے تو تجھے یہی ختم کر دیں لیکن ماروں گا نہیں تجھے اگر تو مر گئی تو تجھے پتہ کیسے چلے گا کہ پتی کو دھوکھا دینے کے بعد پتنی کو سجا کیا ہو نہیں چاہیے میں بتاؤں گا یہ بچے ہیں نا انہوں کو اپنی گودھ میں اٹھا لیں اپنی گودھ میں لے لیں اور بنگلے سے نکل جائے کیونکہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی بستہ نہیں ہے کہیں بھی چلی جا اتنا بڑا جب تیرے بہت آشک ہوں گے کسی کہ یہاں چلی جا کہیں بھی چلی جا جب یہ بچے تیرے ساتھ رہیں گے نا دربدر ٹھوکر کھاؤ گی نا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگو گی تمہیں کوئی بھیک نہیں دکھا بھوکے مارو گی کیا سے تڑپو گی تب تمہاری اوقات تمہاری شمج میں آ جائے گی ان کا اٹھاؤ اپنی قودمیں اٹھاؤ نے اٹھائیک ہے نہیں اٹھائ گی اٹھائیں ہرام جاتو کو اٹھائیں 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 چل گیٹ آڑ بھگی آس آپ کو کچھ بھی بولنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سب سمجھ گئی میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا آج میں بے کسور ہوتی ہوئی بھی خود کو نردو ثابت نہیں کر سکتی بس اسی کارل آپ کی بھی نجروں سے میری عجت کھاتا تھا جب آپ کی نجروں میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی کوئی عجت ہی نہیں رہ گئی تو ایسے بھی اب میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گی اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان بچوں کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا ہو بھوکے مروں پیاس سے تڑپوں ٹھیک ہے سامی جی مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانا تو منجور ہے لیکن میں اپنے جیتے جی میں اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی مجھے در بدر کی ٹھوکریں سمجھے ساتھی تیرا پیان ہو جا ہے تیرے سبا کمت میرا دلچا ساتھی تیرا پیان ہو جا ہے تیرے سبا کمت میرا دلچا